امام سلطان محمد شاہ سے جوڑا ایک قصہ رانی پور کلکتہ سے تقریباً ستر میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا یہ ایک چھوٹی سے ریاست تھی جس کی حکومت برطانوی دور میں ملکہ کے ہاتھ میں تھی اس نے کئی بار امام سلطان محمد شاہ کو رانی پور آنے کی دعوت دی اور امام نے اس کو یقین دلایا کہ وہ ضرور آئیں گے لوگ رانی پور میں کھال اور چمڑے کو بیچ کر بمشکل زندگی گزارتے تھے ایک اسماعیلی جھوڑا رمضان علی اور جینہ بھائی جانوروں کی کھال کو بالٹی میں پانی ڈال کر بھگوتے اور ان کی جھوپڑی کے اوپر سکھاتے یہی ان کا کام کاج تھا دونوں وہ مشکل چار چھے آنہ روزانہ کمایا کرتے باوجود اس کے دسوند کا پیسہ الگ کر کے جھوپڑی کے اوپر کونے میں ڈال دیتے انیس سو چھالیس میں ڈائمنڈ جملی کے فوراں بعد امام نے رانی پور کی ملکہ کو اپنے آنے کی خبر دی امام علیہ السلام خاکی ہاف پینٹ شرٹ سر پر ٹوپی لمبے جوتے ہاتھوں میں دستانیں مبلوز کر کے چارٹر تیارے کے ذریعے کلکتہ پہنچے انہوں نے رانی پور آنے کے لیے ایک کار کرائے پر لی اور رانی پور پہنچے دورانے سفر بہت کیچڑ ہو جانے کی وجہ سے گاڑی آگے نہ بڑھ سک رہی تھی تو امام پیدل گاؤں کے اندر داخل ہوئے اور اسی کیچڑ میں ایک جھوپڑی سے دوسری جھوپڑی چلتے چلتے آخر کار ایک جھوپڑی پر آ پہنچے یہ وہی اسماعیلی جوڑا تھا جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے دونوں میاں بیوی چمرے کو سکھانے میں مصروف تھے امام کو دیکھا تو دونوں بہت حیران ہو گئے اور چھکنے کی کوشش کی لیکن امام نے ان کے کندے پکڑ لیے کیونکہ آدھے گھٹنے تک فرش پر کیچڑ ہی کیچڑ تھا بمشکل ایک لکڑی کی چار پائی ایک سٹول اور چند برتن جھوپڑی میں موجود تھے امام علیہ السلام سٹول پر بیٹھ گئے اور جوڑے کو دعا سیس سے نوازا اور تقریباً آدھا گھنٹہ بات چیت کی امام علیہ السلام نے رمضان علی کو مکھی اور اس کی بیوی کو مکھیانی کے ٹائٹل سے نوازا جانے سے پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا مکھی میرا دسوند کہاں ہے دونوں بہت چونک گئے اور پھر انہوں نے جھوپڑی کے اوپری کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ سکھے ڈالا کرتے تھے رمضان علی نے فوراً اس کونے کے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر امام علیہ السلام نے خود سٹول پر کھڑے ہو کے وہاں سے کچھ سکھے نکالے امام علیہ السلام نے ان سکھوں کو گنا جو کہ ایک روپیہ اور تقریباً پندرہ آنے تھے امام خوشی سے ان سکھوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اچھال رہے تھے اسی دوران کچھ سکھے نیچے کیچڑ میں گر گئے رمضان علی نے کوشش کی کہ وہ ان سکھوں کو امام کو اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دوبارہ دے تھے لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ہیں تم انہیں ہاتھ نہ لگاؤ امام علیہ السلام نے اس کے بعد خود اپنے ہاتھ اس کیچڑ میں ڈالے اور ان سکھوں کو اٹھا کر ساف کر کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور کہا کیا تمہیں ان سکھوں کی قیمت معلوم ہے جو اسے کھا لے گا اس کا پیٹ پھٹ جائے گا امام علیہ السلام نے ان سکھوں کو اپنی جیب میں ڈالا اور اس جوڑے کو بہترین دعا اسیس سے نوازا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کی خوشحالی کے دن بہت نزدیک ہے دسود کی قیمت کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روپیہ اور پندرہ آنوں کے لیے امام علیہ السلام نے کلکتہ کے لیے انڈین ائر لائن کا فوکر تیارہ چارٹر کیا جس کا کرایا انیس سے پنتالیس سے انیس سو چھالیس کے درمیان تقریباً تیس ہزار روپے تھا یہ کارین کو یہ سوچنے میں مدد دے گا کہ ہماری مذہبی بنیاد دسود جس کے ایک روپیہ اور پندرہ آنوں کی کیا قیمت ہے جس کے لیے امام کو رانی پور جانا پڑا موسیقی